اسلام علیکم دوستو جب بھی ہم کوئی ویب سائٹ اوبن کرتے ہیں یا ایپ اسٹالل کرتے ہیں تو ہمیں وہاں ایک نئی آئی ڈی بنانے کے لئے کہا جاتا ہے لیکن اب وہاں ہم آئی ڈی نہیں بناتے بلکہ اس کی بجائے ہم گوگل آئی ڈی سے جوائن کر لیتے ہیں سائنن کر لیتے ہیں جس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری ساری انفارمیشن جو ہے وہ ان تک چلی جاتی ہے یعنی کہ ہم اس ویب سائٹ کو یا ایپ کو اپنی آئی ڈی کی ایکسیس دے دیتے ہیں اور اس طرح جب ہم کوئی ایپ کو اپنے کرتے ہیں تو ہمیں بار بار اللہ او لاؤ اوپشن آتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی فون میموری کی اپنی گیلری کی اپنی انفارمیشن کی ایکسیس دے دیتے ہیں ہماراہ بہت زیادہ نقصان ہے کیونکہ ہم بعض ویب سائٹ یا ایپس کو استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں انسٹال کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری ایکسیس جو ہے وہ ہماری آئی ڈی تک ہوتی ہے ہماری گیلری تک ہوتی ہے تو اس سے مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا ایپس ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے وائل میں ترہ ترہ کے وائسیز آنا شروع ہو جاتے ہیں ایرے گیرے ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو ہم ایک نئی آئی ڈی بنا لیں جس میں ہم اپنی ہم تھوڑی بہت انفارمیشن دیں اور وہ اس طرح ایکسیس جو ہے اگر کسی کو مل بھی جائے تو ہمیں نقصان نہ ہو اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم ان ایپس کو یا ویب سائٹس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو ان کی ایکسیس ختم کر دیں آپ ان کی ایکسیس کیا میں ختم کرنی ہے اس کا طریقہ میں آپ کو ابھی موبائل سکرین پر بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے مزید آگے جانے کے لیے میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا ایکسیس آپ تک بار وقت پہنچ سکیں یہ دوستو تو ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر یہاں ہمارے پاس دو طریقے ہیں ان ایکسیس کو ختم کرنے کی ساتھ سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم پلے سٹور میں جائیں گے پلے سٹور میں جانے کے بعد اپنی گوگل اکاؤنٹ کو اوپن کریں گے گوگل اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کے بعد یہ پہلا آپشن مینج یور اکاؤنٹ گوگل اکاؤنٹ اسے کلک کریں گے اسے کلک کرنے کے بعد اسے کلک کرنے کے بعد یہ جو آپشنز آ رہے ہیں اس پٹی کو ہم سکرول کریں گے سکرول کرنے کے بعد یہ آپشن آ رہا ہے سکرولی کا یہ والا اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد سکرین کو اوپر سکرول کریں گے سکرول کرنے کے بعد یہ نیچے ایک اپشن آ رہا ہے تھرڈ پارٹی ایپس یہ والا اسے کلک کریں گے اب اسے کلک کریں گے تو اس میں تمام وہ ویب سائٹس یا اپلیکیشن شو ہوں گی جنہیں ہم نے اپنی اکسیس دے رکھی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اکسیس جن کو ہم نے دی ہے وہ سب کساب ادھر شو ہو رہی ہیں مثال کے دور پر میں اسے ایک کو اپن کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کہتی ہے جیسے جیسے یہ پگزا بے کو ہم نے اپن کیا تو یہ ساتھ اپشن آ رہا ہے اکسیس اور نیچے اس نے ساری انفارمیشن دی ہوئی ہے کہ بیسک اکاؤنٹ انفو سی یور پرائمری گوگل اکاؤنٹ ایمیل اڈریس وغیرہ وغیرہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اکسیس دے رکھی ہے تو اگر ہم اسے مزید استعمال نہیں کرنا چاہتے یا اسے ہم نے اسٹرال کر دیا ہے اور ہماری یہ اب کام کی نہیں رہی تو ہم اسے اس کی اکسیس جو ہے وہ یہاں سے ریموو کر دیں گے اس اپشن کو کلک کرنے بعد یہ دیکھیں یہاں اس کی اکسیس کو ریموو کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ویب سیٹ میں استعمال کرتا ہوں تو مجھے اسے مزید استعمال کرنا اس لیے میں اس کی اکسیس ختم نہیں کر رہا اگر آپ اسے استعمال نہیں کر رہے یا آپ نے ایسی ایسے جو اسٹرال کی تھی لیکن آپ نے لیکن آپ نے انسٹرال کر دی ہیں اور مزید آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی اکسیس ختم کر دیں جی ایک تو تھا یہ طریقہ ہمارے پاس دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سیٹنگ میں جائیں گے موبائل کی سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد سکرین کو اوپر سکرول کریں گے سکرول کرنے کے بعد گوگل والے آپشن کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس سکرین کو مزید اوپر کریں گے اور جو لاسٹ آپشن ہے سیٹنگ فار گوگل ایپس اسے کلک کریں گے اسے کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس پہلے آپشن آ رہا ہے کنیکٹڈ ایپس کنیکٹڈ ایپس کو کلک کریں گے تو یہاں بھی وہی ایپس شو ہوں گی جن کو ہم نے اپنی اکسیس دے رکھی ہے لیکن یہاں کوئی ایشو آ رہا ہے نیک پروبن شاید آ رہی ہے شو یہاں نہیں ہو رہی تو ایک یہ طریقہ ہمارے پاس کہ ہم ان کی اکسیس کو ختم کر سکتے ہیں جی تو اس طرح ہم اپنے اکاؤنٹ کو محفوظ بنا سکتے ہیں بہت ہی اہم سی سیٹنگ تھی سوچا کہ آپ سے ساتھ شیئر کرنے جائے اور یہ کام آپ بھی پہلے فورسل میں کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ